دبو جلہ مکیالے کے تحصیل میدان میں رام جی سیوہ سمیتی کے دوارہ راوڑ دہن کارکم کا پرتکاتمک آئیجن کیا گیا گائیڈلائن کو پالن کرتے ہوئے یہاں پر آئیجن کیا گیا جس میں بھگوان شریرام پربو شریلکشمن اور حنوان جی مہراج کی جیون تجھاکی بھی لوگوں کو اکرشت کرتی نظر آئی وہیں راوڑ کا قدر کافی چھوٹا کر دیا گیا وہیں بھگوان رام کے اگنی بانڈ سے راوڑ کا دہن کیا گیا اور پرتکاتمک روپ سے رابڑ کے پتلے کا دہن بھی ہوا اور اس دوران مدب دیش بیاراو سنگھ کارپوریشن لوجسٹک کے ادھیکشے راوڑ سنگھ لودھی ویدھائک دموہ آجے ٹننن کلیکٹر ایس پی سہتے ویبین جن پرتن دیو اوام پرشاشنک ادھیکاریوں کی موضود کی رہی اور آپ کو وہی ایک دھنٹے کی آتشوالی اور ساری چینوں سے امدت کرائیں گے میں اپنے ساتھ ہی میڈیا کروی اپنے لوگا ساتھ ہی بھائی یش آپ کو چھوٹا کروں گا کہ وہ جا کر در بس خار میں سہیوں کرائیں کچھن لائل جی ہرا ہاں 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 خOG ہاں 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 Real جل موسیقی 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 دیوالیا جی آپ سمی لوگ آئیے ہم بردے بردے شکل دیوالیا 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 کے کئی کارن تھے کئی کارنوں سے پربو رام اس پرتوی پر آئے تھے اور پربو رام نے کئی جگہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پرتوی پر آئیں گے اور جتنے بھی ہے راکشت بہین کروں پرتوی راکشتوں سے بہین کر دیں گے ایک راور نہیں بچے گا وہی کرم چل رہا ہے اور سندیس یہ ہے بڑیہ طریقے سے اپنے تیوہار کو منائیں اور کرونا مہماری کو دھیان میں رکھیں آپ دیکھئے یہاں کتنا جلسہ ہوتا تھا جید دادا آنند سری واسطہ جی اور بھی آپ جیسے لوگوں کی نیتتروں میں بھگوٹی دادا کی نیتتروں میں اس جگہ پر کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی ہم لوگ بہت پہلے سے آ جاتے تھے اور آگے کی کرشیوں پر بیٹھ کے جم جاتے تھے اس پرکار سے آئیوزن ہوتا تھا لیکن یہ پرمپرہ بنی رہے جو ہمارے پوروزوں کی دھروار ہے ہمارے پوروز جو ہمیں سوپ گئے ہیں ہم لوگوں کا کرتب بنتا ہے کہ اس میں ورام نہ لگے ہم اور سبھی بھارت باسی پچھلے نو دن سے سکتی کی دیبی ماں کیا ردنا کر رہے تھے اور اپنی سکتی کا سنچے کر رہے تھے اور آج برائی پر اچھائی کا جیت کا تیوہر دسیرہ ہم سبھی نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا اور اسی طریقے سے ہم اس کورونا جیسی برائی اور اس مہاماری سے لڑنے کے لیے جو ہمارے دیش کے پردھان منتی آدھرنی نرین موڈی جی نے ہم سب سے آگرہ کیا ہے کہ اس کورونا سے لڑنا ہے تو نشید ہی ہمیں دوری کا مارکس کا اور سینٹائیجر کا اپیوک کرتے ہوئے اور بیکسینیشن کرانا ہے میں سبھی کو بھارتے جنتہ پارٹی کی اور سے دسیرہ کی بہت بہت سککامنا ہے اور بہتائیں دیتا ہوں یہ میں آدھرنی عجید شریفاستو جی ہمارے جو مار درسک رہے ہیں ان کے سمائے سے اس کارکم کو دیکھتا آیا ہوں ایک بھبے سوروپ میں ایک کارکم ہوتا ہے پرنتو میں جیسے ابھی انونے کی آواز میں سن رہا تھا کہ جاہی بھی دی راکھے رام تاہی بھی دی رہیے سمائے کال پرستیتیاں ایسی ہیں کہ سوروپ کو چھوٹے سوروپ میں کرنا پڑا ہے اور جو آیوجن ہے اس کی پرمپرہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کی پرمپرہ کا نروائے ہونا چاہیے تو وہ پرمپرہ کا نروائے ہو رہا ہے اور کارکم چھوٹے سوروپ میں ہوا ہے پرنتو کارکم بہت اچھا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے پورے دمو جلے کے پرساسنے کے لوگوں نے راجنیتے کے لوگوں نے اور ہمارے الیکٹرانیک اور پرنٹری میڈیا کے لوگوں نے ایک سندیز دیا ہے کہ رامن دہن اسطح پر سطح کی بیجائے یہ نرنتر ہونا چاہیے کرونا جیسے مہاماری سے ہم جیتیں گے تو آنے والے سمائے میں یہ بھبے سوروپ میں پھر کارکم ہوگا میں کارکم کے آئیوجن کے لیے جو رامجی سیوہ سمیتی کے سمیتی سدس ہیں جو پدادی کاری ہیں ان سب کو بدھائی دیتا ہوں ویجے دشمی کی ہاردک شکم نہ ہے آج یہ تیسیل گراؤن میں راون دہن کا کارکرم رامجی سیوہ سنسطحان دوارہ اسی اتکرشت جو اپنا آئیوجن ہے اس بار بھی آئیوجن کیا ہے اور پرتکاتمہ گروپ کے اس کا آئیوجن ہوا ہے پورا کرونا پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے اسی ہرشو اللہ سے سبی لوگ جو ہے اپنا ویجے دشمی بنائے اور اگل جو اپنا ویسرجن کا کارکرم ہے وہ بھی کرونا پروٹوکال کے طرح پورے دموں کے جاگرک واسی جو ہے وہ کریں گے وہی اپیکشا کرتے ہیں سر پرثم جو ہے دموں کے ہماشیوں کو ویجے دشمی اپلکس پر ہارتی بادائش کامنا آج تیسل براؤن پر اسٹیڈیم میں رامجی سیوہ سمیتی کے دوارہ جو پرتکاتمہ گروپ دہن جو کیا گیا ہے اس میں کرونا گائیڈلائن کا پورتہ پالن کیا گیا ہے اور بڑا ویوسیت طریقے سے رامجی سیوہ سمیتی کے دوارہ جو ہے آجن کیا ہے اس کے لیے سمیتی بھی جو ہے بادائی کی پاتر ہے ساتھ ہی کل جو ہے ویسرجن ہوگا اور ویسرجن میں بھی امید ہے کہ اسی پرکار سے جو کرونا گائیڈلائن کا پالن کرتے ہوئے ویسرجن کا کارکم جو ہے شانتی بروپ سمپر آپ سے پھر سے کہوں گا کہ میں رام بھکت ہوں رام چندری میں میں وشواث کرتا ہوں اور میں نے ایک لائن پڑھی ہوئی ہے کہ جاہے ویدی رکھے رام تاہے ویدی رہیے سیتا رام سیتا رام کہیے پربو رام کی اکشا تھی کہ پچھلے سال ہمیں ایک فٹ کا راون جلانا ہے ہم نے جلایا اس بار دس فٹ کا راون ہمارے نئے کلیکٹر ایس بی سا ہم نے آ کر انومتی دے دی تو ہم نے وہ جلا دیا اگلے ورشن پربو شری رام جی سے اور ماتا رانی سے یہ کرپا نیویدن کریں گے پرارتھنا کریں گے کہ ہمیں اپنا وہی پرانے سوروپ کا کارکرم کرنے کی اگر انومتی مل جائے گی اور اگر ستھتیاں سامانے ہوں گی کیونکہ اگر ہم ایک آدھیاتمک سنسطح کو لے کے چل رہے ہیں اور اگر اس میں ایک پریوار کو بھی ہانی ہو جائے یا نقصان ہو جائے مہاماری کے کارن تو میں سمستہ ہوں کہ ہماری سنسطح کا ادھورہ رہ جائے گا اس کارن ہم نے اس کارکرم کو بغیر کسی آورن کے بغیر کسی پھیلاو کے بڑے سیمت طریقے سے چھوٹے میں بھی ہم نے اس کارکرم کو کیا سب نے آنند لیا رام جی کی یہی اکشہ ہے اگلے ورشوں میں اگر آپ سب کا ساتھ رہا پربو کی اکشہ رہی تو ہم اس تحصیل تحصیل کرم منائیں گے جب تک کیلئے آپ سے میں ویدہ لیتا ہوں وشیشکر میں دھنیواد دیتا ہوں ہمارے جنپرتی ندھیوں کا ہمارے شہر کے گڑمانیے ناغرکوں کا اور سب سے مہتپون طور پر اپنے زلہ پرشاسن پولیس پرشاسن کا جن کی بغیر سہیوگ سے اس رام کارج کو کرنے میں ہماری سمیتی سکشم نہیں ہوگی ان کا بھی ہمیں اتنا ہی سہیوگ ملا میں سب کے پرتی اپنا آبھار ویقت کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ آدھار دھنیواد گیاپت کرتے ہوئے آپ سب کو جیسی آرام کہوں گا اگلے ورش اسی سمیں اسی میدان پر اسی تیتھی کو اسی دنانک پر لیکن سمیں ہوگا نو سے دس ہم پھر ملاقات کریں گے شری رام جی سیوہ سمیتی کے سائیوجن میں جیسی آرام رام جی سیوہ سمیتی ہر ورش کوئی سندیس راور دہن کے ساتھ دیتی ہے اس ورس کا ہمارا جو سندیس ہے وہ یہ ہے کہ سنکٹ کتنا بھی بڑا ہو اسیوہر پر وشواس رکھیں دیکھیں کورونا کی جو پہلی لہر تھی پورا وشو بند ہو گیا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کیا آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ ایک ایسی مہاماری تھی جو ادرشت تھی جس کے بارے میں سبھی آقلند فیل ہو چکے تھے دھیرے دھیرے سامانے پرستی تھی آئی اچانک دوسری لہر پھر مارچ میں آئی اور جب مارچ میں لہر آئی تو اس سمیں ہم نے کافی لوگوں کو کھو دیا کیونکہ ادرشتہ سکتی سے لڑ پانا کافی مسکل ہوتا ہے تب ایک شکتی جو عیشور کے روپ کی رہتی ہے وہی کام آتی ہے اور یہ سندیس ہم نے اس رام جی سیوہ سمیتی کی مادم سے اس ورہ روڑ دہن کے اس کارکم کے بعد دیا ہے کہ سنکٹ کتنا بھی بڑا ہو عیشور پر شواس رکھیں عیشور آپ کے ساتھ ہے بڑے سے بڑے سنکٹ کو عیشور ہر لے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھگوان رام ماتا سیتا کو لینے کے لئے گئے تھے تو کافی سنکٹ کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا لیکن انت میں ستی کی وجہ ہوئی تھی اور ستی کی وجہ ہمیشہ ہوگی عیشور آپ کے ساتھ ہے اس لئے سنکٹ میں دھیرے رکھیں عیشور پر شواس رکھیں سبھی سنکٹ عیشور ہر لے گا